بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے میرے بہت سے ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ یہ الفاظ عباد اللہ ربکم یہ الفاظ کیا تھے؟ میری آج کی تقریر کا سننا آپ تمام پاکستانیوں کے لیے بے حض ضروری ہے کیونکہ آپ میں سے اکثر کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں دکانیں اور دکانداریاں سب ختم کر دی تھیں اور آپ نے جگہ جگہ بیت المال قائم کیے تھے بیت المال جہاں افراد معاشرہ کو ان کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء مفت ملا کرتی تھیں آپ نے دکانیں دکانداریاں اور یہ تاجر طبقہ ختم کیا ہر قسم کی پرائیویٹ تجارت کو ختم کیا اور یوں جب وہ طبقہ ختم ہو گیا جو سارا دن بیٹھ کر اپنے سکے کھنکاتا تھا آپ نے اس طبقے کو واسل جہنم کیا اور اس کے بعد جو انقلاب آیا آپ کے ملک سے سیاسی جماعتیں ختم ہو گئیں مذہبی فرقے ختم ہو گئے ملہ مولوی خود بخود ختم ہو گئے اور مذہبی توہم پرستیاں ختم ہو کر رہ گئیں سب کا سب اس معاشی انقلاب کی بدولت جو آپ لے کر آئے اور جس کے قیام کا ذکر اس کا تذکرہ اور طریقہ کار میں آپ کے سامنے آج اپنی تقریر میں پیش کرنے والا ہوں میری اس تقریر کو آگے ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ اسے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے میری تقریروں کو اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیے اسلام کا معاشی نظام یہ وہ معاشی نظام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوبل پرائز نہیں تھا کوئی نوبل پرائز نہیں تھا لیکن انسانیت نے ان کو جو پرائز دیا وہ یہ لقب تھا اس معاشی نظام کی وجہ سے جو انہوں نے انسانیت کو دیا تھا لوگوں نے انہیں رحمت لیل آلمین کہا تھا اب آپ کے سامنے جو بھی شخص مدینہ کی ریاست کی بات کرے یا اس کے قیام کی بات کرے تو پھر آپ خود فرق کر لو میرا مقصد ان تقریروں سے یہی ہے کہ آپ بخوبی جان لو کہ وہ حقیقی اسلام کیا تھا اور وہ تماشا جو ہمارے ہاں ستر سال سے کیا جا رہا ہے اسلام اسلام کے نام پہ جو بھی تماشا کیا جا رہا ہے ستر سال سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے کیونکہ یہ برے صغیر ایک مدت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ پاکستانیوں کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا نام تبدیل کر کے اس کے بعد اپنا نام آئی ایم میں فرق لیا اور ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کو اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک کو آزادی دے دی سن انیس سو سنتالیس میں نہیں بہت پہلے مرزا غالب جس زمانے میں زندہ تھے فرنگی نے مقامی لوگوں کو صاحب اختیار بنایا تھا اور مقامی لوگوں کو ڈپٹی کمیشنر کمیشنر اور بہت سارے عوضے دے دیئے تھے غالب نے کہا تھا کہ یہ اختیارات ویسے ہی ہیں تنزن کہا تھا جیسے خدا نے بندے کو دے رکھے ہیں سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہم کو ابس بدنام کیا انگریز نے برے صغیر پاک و ہند میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے بڑے اچھے اچھے کام کیے سکول بنائے سڑکیں بنائیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ انگریز اپنی ساری دولت انگلستان میں کیوں رکھتا ہے اور انگریز کے جانے کے بعد ایوب خان صاحب نے اسی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو زندہ کیا اور بڑے اچھے اچھے کام کیے پل بنائے سڑکیں بنائیں سکول بنائے اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا ہمارے پہ لیڈر آتا گیا اور ہم سمجھتے گئے کہ یہ سب ہماری جمہوریت کا کمال ہے حالانکہ ان کٹ پتلیوں کو کون آگے لا رہا تھا اب ہماری پاکستانیوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اب عمران خان صاحب اچھے اچھے کام کرنے چلے ہیں اور تقاضہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی انداز سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کریں میں آٹھ نو سال کا تھا جب میں نے پہلی بار عیوب خان صاحب کو دیکھا تھا کیا بات ہے صاحب کیا پرسنیلٹی تھی لوگ کہتے تھے کہ جی کلارک گیول اس کی کیا پرسنیلٹی ہوگی جو عیوب خان صاحب کی پرسنیلٹی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان آرمی کے جو ہمارے جرنیل ہیں اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ہاتھ میں عیوب خان ایک ترب کا پتہ بن گئے تھے یعنی ایک ایسی چیز کہ بس انہیں دکھایا جاتا تھا ان کی شان بان آن دکھائی جاتی تھی اور ملک کو یہ باور کرایا جاتا تھا کہ ملک میں انقلاب آ رہا ہے یہ جو نظام انہوں نے قائم کیا پاکستان میں وہ نظام وہی ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے یم نال ماؤن میں آج آپ کو یہی نظام سمجھاؤں گا کہ یم نال ماؤن کیا چیز ہے وہی نظام جس میں آپ محنت کش مزدور کے پیسے روک کے رکھتے ہو اس وقت تک جب تک وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا غریب گورنمنٹ سرونٹ ساری زندگی نوکری کرتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تیس سال کی سروس کے بعد اس کے پرویڈنٹ فنڈ میں سے اسے پیسے ملیں گے جس سے وہ گھر بنا سکے گا یہ ہے یم نال ماؤن آئی ایم ایف کا بھی یہی اصول ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو محتاج بنایا جائے اور آپ محتاج بن کے رہو اس وقت تک جب تک آپ کو بھوک نہ تڑپائے اور پھر اس کے بعد آپ خود بخود سجدہ ریز ہوگئے یم نال ماؤن آپ کے سامنے انگریز کا نظام تھا فرنگی کا فصل جو چاولوں کی تھی تیار جو گوداموں میں چاول آئے تھے آگ لگوا دی کہت کریٹ کیا محض اس لیے کہ یہ ہندوستانی کا سر اس طریقے سے چکے گا جب بھوک تڑپائے گی بنگال کا کہت اور کیسے اسے کریٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس فرنگی نے ساری دنیا میں اپنے اس اسی یم نال ماؤن کے نظام کی بدولت کیسے دنیا کے سروں کو چھکایا ہوا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے یہی پرنسپل ہوتا ہے تمام بادشاہتوں کا تمام ٹھیکے داروں کا یم نال ماؤن تو آپ عمران خان صاحب کو یا جرنل باجوہ صاحب کو برا بھلا نہ کہیں یہ لوگ پاکستان کے سب سے زیادہ بڑے مجبور جابر ہوتے ہیں ان کو ڈیوٹی ملتی ہے ان کی اپنی اصلی رینک کیا ہیں آئی ایم ایف میں شاید یہ حوالدار ہیں یا اس سے بھی چھوٹے رینک کے لوگ ہیں لیکن یہ اسی قسم کی جی حضوری کرتے ہیں کیوں ان کا رب ان کا پالنے والا ان کو روٹی روزی دینے والی یہی آئی ایم ایف ہے آج میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس رب کے ساتھ انہوں نے انسانیت کو متعارف کرایا تھا اور اس کے بعد اس رب نے انسانیت کے لیے کیا کیا کچھ کیا اور کیسے وہ قوم ایسی بن گئی ایک سپر پاور بن گئی یہ سب ان کے رب کا ان کے اس نظام کا کمال تھا آج میں اس نظام کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے اگر پاکستان کی ایک ڈسٹرکٹ مل جائے ایک ڈسٹرکٹ جس کا میں امام ہوں سلطان ہوں پریزیڈنٹ ہوں جہاں میرے پاس اختیارات ہوں کہ میں یزکیہم ویعلم وحوم کتاب کرسکوں عوام الناس کی جو میرے ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کرسکوں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا یہ یقین ہے اپنی صلاحیتوں پر اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس نظام پر جسے آپ کی نظروں سے چھپایا گیا ہے کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں یہ نظام قائم ہوا تو دس سال کے اندر پوری دنیا میں یہ نظام قائم ہو جائے گا اسے کہتے ہیں فتح کرنا ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے یہ فرنگی بے حد چوکنے ہیں سارے پیسے آئی ایم ایف پاکستان کو صرف اسی لیے دیتا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ محمد الرسول اللہ کا نظام آشکارہ نہ ہو جائے پبلک کی نظروں کے سامنے نہ آ جائے چنیں گے لیڈر کو اس پارٹی کو اس پارٹی کو یہ سارے فیصلے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہی اسٹیبلشمنٹ جو اسی شیطان اور خبیص آئی ایم ایف کے تابع ہے ان کی روٹی روزی وہی لگاتے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بائیس آدمیوں کے نام نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں مجھے کچھ خبر ہے اس چیز میں اس میدان میں پڑھنے کے بعد کہ یہ لوگ آپ کو آپ عوام الناس کو کبھی کبھی محمد عربی سے متعارف نہیں ہونے دیں گے کہ آپ جان پاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونے یہ پیسے اسی بات کے تو ملتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو چنانچہ پاکستان گورنمنٹ نے بھی ستر سال سے اپنے آقاؤں کا حق خوب نبھایا ہے جو آقاؤں کے احکامات ہیں خوب نبھائے ہیں یہ گورنمنٹ میں جو ترقی کرتا ہے کون ترقی کرتا ہے پاکستان آرمی ہی کو لے لیجیے جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا اچھا افسر میجر بن گیا ہے اور میجر سے لیفٹیننٹ کرنل بن گیا ہے تو پھر یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ یس سر یس سر کس سریلے انداز میں کہتا ہے اور اگر وہ ذرہ برابر بے سرہ ہو تو وہ لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل نہیں بن پاتا ذرا سا بھی بے سرہ ہو چنانچہ ایک سو پچھتر جو آپ کے ہاں جرنیل ہیں یہ یس سر کہنے کے سارے کے سارے میدی حسن ہیں اتنے سریلی انداز سے یہ یس سر کہتے ہیں اور انہی میں سے چنیدہ آدمی جو ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا کون لیڈر ہوگا قومی اسیمبلی قانون پاکستان کا نساب سکولوں کا نساب پاکستان کا آئین پاکستان کی تمام تر چیز یہ اسی میڈیا کے ذریعے سے کنٹرول کی جاتی ہے اور اس میڈیا کو چلانے والے یہ تمام لوگ یہ وہی لوگ ہیں اسے فائنینس کرنے والے جنہیں ڈائریکٹ پیسے ملتے ہیں آئی ایم ایف سے ہمارے ہاں ہماری بچپن میں ایک کھیل کھیلائے کرتے تھے ہم ایسے ایسے ہماری پنجابی میں وہ ہمیں کہتے تھے پندو پندار بائی پندو پندار ایک مٹھی چکو تے دوجی تیار پندو پندار بائی پندو پندار ایسے ہم بچے کھیل کھیلا کرتے تھے تو اس میں انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں مختلف لوگ وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ تمام چیزیں آئی ایم ایف بلین اف ڈالر جو دے رہا ہے پیسے صرف اس چیز کے کہ کہیں نظام محمدی قائم نہ ہو چنانچہ یہ جمہوریت کے نعرے باز نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور آپ نے ابھی دیکھی لیا عمران خان صاحب ان کے جو ساتھی تھے عصد عمر صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا جو شخص انقلاب لانا چاہتا ہے اس کا طریقے کار وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا انقلاب ایسے نہیں آتے کہ آپ کو کوئی کرسی پہ بٹھا دے اور آپ کہو کہ میں اب مدینے کی ریاست قائم کرنے چلا ہوں ایسے آتے ہیں ایسے بنتی ہے مدینے کی ریاست بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جتنی قومیں ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں قوم کے افراد نے جنگیں لڑی ہیں امریکہ نے جنگ لڑی تھی اپنے جرنیلوں کے خلاف جنگ لڑی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جنگ لڑی تھی اپنے جرنیلوں کے خلاف اسحاب الفیل کا یہ اسحاب الفیل کون تھے یہ ان کا جرنیل طبقہ تھا مار مار کے فجالہ ہم کاس فم مار مار کے ان کا بھس بنا دیا یہ ہوتے ہیں انقلاب ہم پاکستانی ہندوستانی اور یوم آزادی ہم ایسے مناتے ہیں آپ کہاں آزاد ہو بھائی آپ پر تو وہی جرنیل وردیوں والے موجود ہیں چنانچہ عصد عمر صاحب کو یا عمران خان صاحب کو الزام نہ دی جئے ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس تھیٹر پہ آکے انہوں نے ضروری سمجھا کہ یہ بھی کیریوکی کے دو بول گالیں that's all من کانا یرید الاج لاتا قرآن کریم میں ہے ہوسو ایور وانٹ امیجیٹ گریٹیفیکیشن یہ ٹپیکل سوچ ہے آپ کے پرویزی کی پرویزی کی بھی یہی سوچ ہے وہ میدان عمل میں نہیں آتا اس کی سوچ یہی ہوتی ہے جو شخص مفاد آجلہ چاہتا ہے مفاد آجلہ وہی لوگ جو عیوب خان زندہ بعد عیوب خان زندہ بعد میں نے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے سب کچھ جلوس سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پہلا جلسہ پہلی تقریر جو میں نے اٹینڈ کی تھی میرے والدین لے کر گئے تھے عیوب خان صاحب نئے نئے بنے تھے پریزیڈنٹ اس زمانے میں اور میرے ابو جان مجھے لے کر گئے تھے صدر عیوب کو دکھانے یہاں راول پنڈی میں جلسہ تھا ان کا تو یہ تمام جلسے کے انقلاب آرہا ہے دنیا بدل رہی ہے جب تک آپ اس حقیقت سے شناسہ نہیں ہوتے کہ آپ کے ہاں انقلاب کیوں نہیں آتے آپ کے ہاں یہ پپٹ شو کیوں چل رہا ہے ہندوستان میں یہ پپٹ کی دین ہے اور جمہوریت وہ چیز ہے جو فرنگی آپ کو دیکھے گئے ہیں تو یہ جو مفاد آجلہ چاہتے ہیں وہ جو جنگ لڑنا نہیں چاہتے اس نظام کے قیام کے لیے وہ جو صحیح معنیوں میں مومن نہیں ہیں محمد الرسول اللہ تو مومن تھے ان کے ساتھ ہی مومن تھے وہ جانتے تھے کہ اس نظام کے قیام میں ہماری زندگی جنت بن جائیں گی ورنہ ساری دنیا میں ہم اسی انداز سے زلیل ہوں گے رومنز کے ہاتھ ہوں باقی اور اقوام کے ہاتھ ہوں اسی طرح سے زلیل و خار ہوں گے چنانچہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہے وہ آئیڈیا جو ہمارے اس ایک لیڈر کے پاس ہے کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرو جس میں تمام افراد معاشرہ جو ہیں وہ عباد اللہ ہوں گورنمنٹ سرونٹ میں ابھی بات کرتا ہوں لیکن یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے اس کی زندہ تصویر آپ کے سامنے اب عصد عمر صاحب ہیں اور یہ توام سیاست دان جن کا مو کالا ہے لوگ ان پہ تھوکتے بھی نہیں من کانا یورید العاجل تا وہ جو مفاد عاجل مانگتا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے اجل نہ لہو ہم اسے بھی جلدی جلدی جو وہ مانگتا ہے دے دیتے ہیں کیا بات ہے صاحب اسے جلدی چاہیے ہوتا ہے ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں یہ ہوتا ہے نا جو انسان جد و جہد نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بعد قرآن کریم میں ہے یہی بات سم جال نہ جہنم پھر اسے جہنم دیتے ہیں اس جہنم کی زندہ تشویر آپ کے سامنے ہیں اسد عمر صاحب وہ پھر آگ میں دھونکا دیے جاتے ہیں ملامت کا بوجھ اٹھائے رحمتوں سے محروم یہ ہے ترجمہ دعوے کرنے ریاست مدینہ کے اور بھیک مانگنی جا کے ملکوں ملکوں عشق و مزدوری عشرت گہے خسرو چے خوب ہم کو منظور نکو نامی فرہاد نہیں غالب کہتا ہے نہر کھودنے لگتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو اپنا سر پھوڑ کے مر جاتا ہے سر پھوڑ کے مر جاتا ہے لیکن جو عشق کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بے شرم آپ کا پاکستان بھرا ہوا ہے ان تماشبینوں سے ان سب کی کوشش یہ ہے کسی طرح سے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ آئی ایم ایف ان کی نظر ان پہ پڑ جائے اور انہیں آئندہ انتخابات کے لیے لیڈری مل جائے عمران خان کی چھٹی ہو تو ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں اور کرسی پہ ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اب وہ زمانے گزر گئے ہیں اب وہ زمانے گزر گئے ہیں اس لیے کہ یہ زمانے ہیں سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا جس نے مجھ جیسے بے زبانوں کو زبان اتا کی ہے میں یہاں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں بیٹھ کر جو تحریک چلا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ نظام محمدی اور مقام محمدی دونوں سے شناسہ ہو رہے ہیں ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ یہ جو نمازوں اور روزوں والا مذہب ہم پر ان جرنیلوں نے اور اس سے پہلے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اس سے پہلے اللہ جانے کون کون سے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ چیزیں رائج کی تھی اور قرآن کریم کے غلط تراجم کیے اور ہم پر مسلط کیا یہ جہالت کا نظام ایک ایسا نظام جس میں ہر فرد صرف اپنے لیے مانگتا ہے یہی ہوتا ہے نا مذہب پوجہ پاٹ اس میں ہر فرد صرف اپنی نجات مانگ رہا ہوتا ہے اپنے لیے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے دھائیں بھائیں جو پجاری بیٹھا ہے اس کی بھی نجات ہوگی یا نہیں مذہب یہی کرتا ہے چنانچہ مذہب پرست قومیں جن کے ہاں یہ پوجہ پاٹ رائج ہوتی ہے جہاں پوجہ پاٹ کو بڑا مقدس مقام دیا جاتا ہے یہ انتہائی سیلفش قومیں ہوتی ہیں خود غرض قومیں پھر غیر آ کر ان پر حکمران ہو جاتے ہیں ان کے لیے عزت ناموس کوئی چیز نہیں ہوتی یہ ہوا ہے آپ کے سامنے عصد عمر صاحب کے ساتھ تواعف کے بیٹے کو جب پہلی بار پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں تو کسی کی رکھیل تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں اور یہ رکھیل لفظ بڑا ہی گھٹیا لفظ ہے بولنا بھی نہیں چاہیے کوئی عورت اپنے لیے سننا گوارہ نہیں کرتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے لون لینے والی قومیں یہ رکھیل ہی تو ہیں تو آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ یہاں بغیر کسی جنگ کے لڑے آپ کو وہی نظام مل جائے گا جس کا نام نظام مصطفیہ ہے وہ جو مدینہ کی ریاست ہے یہ تو الفاظ ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل جیسے سورہ الاسرہ بھی کہتے ہیں جس میں ہجرت کا ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی اور ایک نئی بستی مدینے میں جا کے بسائی اسی سورت کی یہ آیت ہے میں آپ کے سامنے مختصر سی یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کے قیام کے وقت کیا اعلان کیا تھا وَقَزَار رَبُّ کا تمہاری ریاست نے فیصلہ کیا ہے وَقَزَار رَبُّ کا وہ اللہ جس کے قانون پر مبنی ہم نے یہ ریاست قائم کی ہے رب ریاست وہ ریاست جو تمہیں روٹی دیتی ہے اس نے تمہارے لیے یہ سوشو اکنامک سسٹم چنا ہے کہ اس کے بعد اس ریاست میں نہ تو کوئی استحصال ہوگا اور نہ ہی کوئی مہنگائی ہوگی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے وَقَزَار رَبُّ کا بڑی اہم بات ہے ہمارے ہاں یہ لفظ عبادت بن کے رہ گیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے اس لیے کہ ہمارے پاس تصور ہی نہیں ریاست کا سٹیٹ کا کہ یہ نظام کیا تھا جہاں افراد سے کہا گیا تھا کہ تم اب اللہ کے بندے ہوگے عباد اللہ یہ بڑی اہم چیز ہے کیا وہ لوگ جو اس ریاست کے افراد نہیں تھے کیا وہ اللہ کے بندے نہیں نہیں عباد اللہ مختص تھا ان کے لیے کہ یو آر دا سرونٹ جیسے آپ کے ہاں گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں یہ تصور دیا گورنمنٹ سرونٹ ہو اب تم اس لیے اب تم کیا ہوگا تم افراد مملکت ریاست کے شہری اب تم کسی فرد کی نوکری نہیں کروگے سوائے اپنی ریاست کی نوکری کے خبردار ہرگز نہیں اللہ تابد اللہ ایہو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز بن رہی ہے جیسے آپ کے پاکستان آرمی کے سولجر ہیں وہ کسی کسی کی نوکری نہیں کرتے سوائے گورنمنٹ کے تمام افراد ریاست کو عباد اللہ بنا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنمنٹ سرونٹ اور کہا کہ ریاست تمہارے والدین کی تمام ضرورتوں کو بڑے آسن انداز میں پورا کرے گی یہ نوکری جو ہم کرتے ہیں یہاں کیوں والدین کا ذکر ہے اسی آیت میں آپ کھولیے قرآن آیت کا اگلا حصے میں والدین کا کیوں ذکر ہے اس لیے کہ ہم تمام نوکری پیشہ لوگ جو ہی ہماری عمریں 18-19 سال کی ہوتی ہیں ہمارے پر ہمارے والدین کا بوجھ ہوتا ہے ہم اس بوجھ کے نیچے کہ واقعتاً والدین کی خدمت کرنا ان کا خیال رکھنا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہت ساری چیزیں قربانیا دیتے ہیں اپنے کیریئرز کی کہ جی میں بھی ڈاکٹر بن سکتا تھا لیکن مجھے مزدوری کرنی تھی والدین کا خیال کرنے کے لیے والدین کو کون خیال کرنی حتی کہ اپنے والدین کی بھی تم نے نوکری نہیں کرنی یہ ریاست تمہارے والدین کا ہر طریقے سے خیال رکھے گی و بالوالدین احسانہ یہ آیت کیوں غلط پڑی جاتی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ترجمہ کرنے والے لوگوں نے اس واو کی اہمیت نہیں سمجھی کہ یہ واو عربی میں کہاں کہاں ان جملوں میں استعمال ہو رہی ہے وَبِلْ والدین احسانہ یہ ہمارے ہاں الٹا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرو یا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آو یعنی یہ آپ سے کہا جا رہا یہ الٹ بات ہے الٹ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے اس کے اگزیکٹ الٹ بات ہے میرے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی زبان میں واو جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے یہ انگریزی زبان والا انڈ نہیں ہے واو کا ترجمہ اور نہیں ہوتا بلکہ واو عربی زبان میں یہ حرف عطف ہے جو کوارڈینیٹ کرتا ہے کنجنکشن ہے جو ملاب کرتا ہے جملے کا جملے کے پہلے حصے کے ساتھ لیکن اس انداز میں کہ اسے سبارڈینیٹ کرتا ہے یعنی اسے تابع کر دیتا ہے اس بات کے جو اس سے پہلے جملے کی ابتدا میں کہی گئی ہے ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم اپنے والدین پہ احسان کرو یا تم ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ ظالم ہو یہ باتیں تو دنیا کے سارے مذہب کہتے ہیں ساری دنیا کے مذہب اسی قسم کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں اجازت دیجئے مجھے کہنے کی ساری دنیا کے مذہب اسی قسم کی یبلیا مار رہے ہیں چبلے مار رہے ہیں یہ ساری دنیا کے مذہب یہی کچھ کہتے ہیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا جو انقلاب قرآن لے کر آیا تھا اس کا قلعہ کما کر دیا ہے ان لوگوں نے غلط تراجم کر کے یہ لفظ واؤ کو جس طرح سے میس یوز کیا گیا ہے اس سینٹنس میں اسے دیکھئے یہ ساری کی ساری گفتگو مملکت کی جانب ریاست کی جانب جا رہی ہے یہ ساری کی ساری بات ریاست پہ جا رہی ہے کہا کہ تمہاری ریاست میں جو کوئی بھی ہے خواہ وہ نوجوان ہے یا بوڑا ان کی کفالت ان کی نشو نما ان کی پرورش حاجت روائی ان کا ہر اس طریقے سے خیال رکھنا جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے یہ آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے یہ تھا وہ نظام کہا وَقَزَا رَبُّو کا تمہاری ریاست نے فیصلہ کیا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ ریاست تمہارے والدین کی تمام ضرورتوں کو بڑے کرے گی احسان کہتے ہیں کسی کی کمی کو دور کرنا کسی کی کوئی بھی کمی ہو کہا ریاست کرے گی کیسے کس انداز سے ریاست کرے گی اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبْرَ آہدو هُمَا او قِلَا هُمَا ہر قس و ناکس کو جو تمہاری ریاست میں آگیا ہے خواہ وہ نوجوان ہے یا بُڑا اس انداز سے اس کا خیال رکھے گی ہر قس و ناکس کا وان اِنڈ ایوری باڈی اور اس انداز میں اُن کی حاجت روائی میں کسی بھی معاملے میں تمہاری ریاست کبھی اُف تک نہیں کرے گی پوچھتے ہو نظام مصطفیٰ اور پوچھتے ہو مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے کو رحمت اللہ عالمین کیوں کہتے ہیں سنو آگے یہ میں آپ کو صرف چتین چار آیتیں سنا رہا ہوں کہا انہیں کسی بھی معاملے میں نفرت و حکارت کا سامنا نہیں ہوگا انہیں کبھی دھکے نہیں پڑھیں گے کسی شہری کو دھکے نہیں پڑھیں گے ولا تن ہر ہما کسی کو نفرین نہیں ہوگی کسی کو دھکے نہیں دیے جائیں گے و کل ہما کول ان کریم ان سے بڑی عزت کے ساتھ بات کی جائے گی ریاست ان سب کے ساتھ مساوی عزت کریم رحیم یہ ایک ہی وزن پہ الفاظ ہیں سب کے ساتھ یک سا عزت کے ساتھ ریاست پیش آئے گی اس ریاست میں کوئی افسر طبقہ نہیں ہوگا کوئی سپاہی طبقہ نہیں ہوگا کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا کرنیلوں اور جرنیلوں اور سپاہیوں کی فیملیز کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ ہوگا ہسپتالوں میں آفیسرز وارڈ اور جیسی وارڈ نہیں ہوں گے ریاست کے تمام افراد عباد اللہ ہوں گے گورنمنٹ سرونٹ یہ تھی وہ چیز عباد اللہ گورنمنٹ سرونٹ گورنمنٹ کے لیے کام کرنے والے یہ آیتیں سٹینڈ الون سنٹنس نہیں ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے جس زمانے میں قرآن کریم آیا تو عربی زبان میں یہ فل سٹاپ کا تو کانسپٹ ہے اور نظر آتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے وہاں ایک شارٹ پاز ہے اور اس کے بعد کوئی شفٹ ان تھوٹ نہیں ہوتا یعنی اسی چیز کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور میرے بزرگوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو عربی میں بہت سارے واؤ نظر آتے ہیں قرآن کریم میں یہ کنٹینویشن ہے جیسے انگریزی میں سیمائی کولان ہوتا ہے اسی انداز سے کومہ یہ کنٹینویشن ہوتی ہے اسی بات کی جو اصل جملہ کہا گیا ہے یہاں پہ اصل بات کہی گئی ہے رب و کم اور آگے کنٹینویشن ہے اسی بات کی وَقَزَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعَوُدُ إِلَّا يَاهُ کہ اب تم افراد مملکت ریاست کے شہری اب تم کسی فرد کے غلام نہیں ہوگے کسی فرد کی نوکری نہیں کروگے سوائے اپنی ریاست کے ہر شخص یہاں پر گورنمنٹ سرونٹ ہوگا تمہارے والدین کی تمام ضرورتیں تمہاری ریاست پوری کرے گی اور کس انداز سے کرے گی ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں اوف تک نہیں کرے گی کہا ریاست انتہائی اجز انکساری کے ساتھ ان کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے جو کوئی بھی اس مملکت میں آئے گا اس کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے انہیں اپنے پروں کی چھاؤں میں لے لے گی اللہ کی عطا کردہ رحمتوں سے نوازے گی رسول اللہ لاغ گیور یہ ہے ترجمہ رسول جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے اس وقت پالا تھا جب میں چھوٹا بچہ تھا وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاح حَزُّلِ مِنَا رَحْمَتِ وَكُرْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ رَبُّكُم تمہارا تمہاری ریاست تمہیں اس انداز سے پالے گی جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا جس وقت میں چھوٹا تھا آئی سمجھ میں ریاست مدینہ کیا تھی رَبُّكُم عَلَمُو بِمَا فِي نَفُوسِكُم اُف یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بچوں سے یہ کہنا کہ تمہارے ماں باپ اب تمہاری رسپونسیبیلٹیز نہیں ہیں تم ان کے بوجھ سے آزاد ہو تم اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کرو بس that is what you will do رَبُّكُم عَلَمُو بِمَا فِي نَفُوسِكُم تمہاری ریاست جانتی ہے تمہارے پوٹینشلز کو وہ جو تمہارے اندر مزمر ہے اِن تَقُونُ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ڈھال بن جائے گی تمہاری ریاست اِن تَقُونُ صَالِحِينَ اگر تم اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کرنے والوں میں سے بن جاؤ وہ جو اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کرتے ہیں اپنے پوٹینشلز کی نشو نما کرتے ہیں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اپنی فیزیک کو اپنی فیزیک کو اپنے جسم کو ڈیویلپ کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کرتے ہیں اِن تَقُونُ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ تمہاری ریاست تمہارے لئے ڈھال بن جائے گی ڈھال ایک ایسی چیز جو تمہیں پروٹیکٹ کرے گی ہر معاملے میں غفور ڈھال شیلڈ آف سیکیورٹی یہ بڑی اہم بات ہے اووہ بین کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ترجمہ یہی ہو گئے توبہ کرنے والے لوٹ کے واپس آنے والے جو بات یہاں کہی گئی ہے لوٹ کے واپس آنا اسی ورلڈ آرڈر کی جانب جو پہلے اس دنیا پہ موجود تھا جب زمین پہ کسی کی ملکیت نہیں تھی یہی ہے وہ ورلڈ آرڈر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے انسانوں کو دیا تھا وہی ورلڈ آرڈر جو عیسی مسیح کی تعلیم ہے وہی ورلڈ آرڈر جو سب کا خواب ہے آج سب کہہ رہے ہیں سوشلزم مرداباد کیپٹلزم مرداباد یہ سب بات ہو رہی ہے ساری دنیا تنگ ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ ایک ایسی ریاست ہو جہاں ان کی تمام ضروریات زندگی ریاست مفت پوری کرے مفت پوری کرے وہ ریاست کے افراد ہوں کہا یہاں مزمر ہیں تم اپنی صلاحیتوں کی بھرپور نشو نماغ کرو ریاست تمہارے لیے ڈھال بن جائے گی بشرت کہ تم ریاست کے اس بنیادی اصول کو جان لو کہ یہ اوابین کے لیے ہے ہم ہمارا مشن ہے اسی نظام کو قائم کرنا اس دنیا میں جب زمین پر کہیں میری اور تیری کی لکیر نہیں تھی یہ تھا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یہ جو آپ نیشنل آئیزیشن کی بات کرتے ہو یہ جو آپ جملہ بولتے ہو سب کچھ اللہ کا ہے آپ تو ایسے جملہ ہی بول چھوڑتے ہو نا نبی اکرم نے یہ ان ریال بھی انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا سوائے ان چیزوں کے جو اس کے اپنے استعمال میں ہیں جس آدمی کے پاس دو چھتریاں ہیں اس نے کیا کرنی ہے دوسری چھتری جبکہ ضرورت کے وقت تو ایک ہی چھتری استعمال کرنی ہے نا تو ریاست نے جس انداز سے یہ انسانوں کو اپنے پروں کے نیچے لیا اور انہیں اوابین کہا ان تمام لوگوں کو جو لوٹ کے آنے والے ہیں ہمارے ہاں ترجمہ کر دیا توبہ کرنے والے جو اللہ کو ماننے والے توبہ کرنے والے آرہے ہیں اوابین وہ جو اس نیو ورلڈ آرڈر جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کی جانب آرہے ہیں ریاست تمہارے عزیز و اکارب کو سب کچھ اسی انداز سے اتا کرے گی گویا کہ یہ ان کا حق تھا ہوملس لوگوں کو مسکین اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس سکن نہیں ہے تو یہ احکامات میرے بھائیو آپ کے اور مسکین کو سکن پروائیڈ کریں گھر دیں یہ ریاست کا کام ہے اور ریاست ہی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہا تمہاری ریاست بے گھروں کو گھر دے گی اور اسی طرح سے وابن سبیلے وہ طالب علم جو شارعہ زندگی کے راستے میں ہیں جو اپنے فارمیٹیو یرز میں ہیں ریاست ریاست سب کچھ کرے گی بس تم اتنا کرنا بس تم اتنا کرنا ایک بات ولا تو بزر تبزیرا اس مملکت میں بازار نہیں ہوں گے خبردار اور نہ ہی بازاریاں اور شاپنگ ولا تو بزر تبزیرا میڈل مین مبزر کو رسول اکرم نے ختم کر دیا اس نظام کو کہتے ہیں سرات مستقیم پروڈیوش سیدھی بندے تک پہنچ رہی ہے سرات مستقیم میڈل مین دکاندار طبقے کو ختم کر دیا یہ آپ کا دکاندار طبقہ یہ وہی ہے نا اے جو آپ کو یہ سیاست کے کھیل کھلاتا ہے اور اس کے بعد آپ کسی دکاندار کے وہاں جائیں تو وہ قسم کھا کھا کہ کیسے جھوٹ بول بول کے کہا ان المبزرین کانو اخوان الشیعاتین یہ جو میڈل مین ہوتے ہیں نا یہ دکاندار یہ سورہ بنی اسرائیل دیکھئے ریاست قائم ہو رہی ہے اس میں یہ چند باتیں میں نے آپ کو بازاروں والے یہ دکاندار تب کا یہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور آپ کو تو میں نے پشلی تقریر میں بھی بتایا تھا کہ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے شیطان کہتے ہیں مذہبی پیشواہ کو یہ جو مذہب کے چکروں میں انسانوں کو ڈالے رکھتے ہیں جو مذہب کے چکروں میں حلال حرام کی لسٹیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی اکرم انہیں شیطان کہتے تھے انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا ہوا ہے لیکن یہ بھائی ہوتے ہیں کن کے ان مبذرین کے میڈل مین کے دکاندار کے کہا تمہاری ریاست سب کو پالے گی ہر پست حال کو کم حیثیت والے کو حکیر کو ہر شخص کو نالائق کو کن جش کے فرو مایہ کو کن جش کے فرو مایہ وہ جو جسے آپ حکیر چڑیا کہتے ہو نا وہ جو آپ کے یہ معاشرے کے افراد ہیں وہ جو ذہنی طور پر کمزور ہیں ان کی نشنوا کرے گی وہ جو جسمانی طور پر کمزور ہے جسے ہم ہم لوگ چڑی پہلوان کہتے ہیں کن جش کے فرو مایہ حکیر چڑیا کہا ریاست ان سب کو واجب تقریم بنائے گی رزق کہاں سے آئے گا میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جیسے یہ آپ کے ہاں ایجنسیز ہیں ایک سی ایس ڈی کینٹین ہوتی ہے اسی انداز سے ریاست آپ کے لیے ویئر ہاؤسز کھولے گی اور آپ کو سب چیزیں ملیں گی آپ نے دیکھا کہ اس ریاست میں کیسے ان لوگوں نے نہ تو کسی سے کرزے لیے نہ کسی سے کرزے لینے کی ضرورت تھی صرف انہوں نے میڈل مین کو دکاندار کو سرمایہ دار کو ختم کر دیا یہ تھی مدینہ کی ریاست میں جو نظام تھا اس نظام کے تین اور گوشیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام کیا ہے اور اس میں اور سوشلزم میں فرق کیا ہے محمد عربی نے جو معاشی نظام دیا المعون سے اسے متعرف کرایا یہ المعون کے قیام کے ذریعے سے انہوں نے انسانیت کو اس کے سو سال کے عذاب ان علیم سے نجات دلائی لیکن یہ المعون ہے کیا وہ ما اور ہم سب اسی یمنا المعون کے پلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں ٹیپیکل چیز ہے ماں بچے کو کہتی ہے میں تجھے کھانا اس وقت دوں گی جب تو ہوم ورک کرے گا ہوم ورک کرے گا تو کھانا ملے گا یمنا المعون روک کے رکھتے ہیں جب روک کے رکھتے ہیں اس چیز کو جسے دینا ہے المعون گورنمنٹ ایز 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 گوڈ مدر وہ گوڈ مدر جو پہلے دیتی ہے کسی کو یہ نہیں کہتی کہ ہم نے روک کے رکھنا ہے پہلے تو یہ کر پھر ملے گا ییسے آسمان سے برسنے والی بارش بندوں سے یہ نہیں کہتی کہ پہلے تم پھالو گاؤ درختوں سے پھر برسوں گی یا درختوں سے نہیں کہتی کہ پہلے پھل دو وعدہ کرو کہ پھل دو گے پھر برسوں گی اسلام کے نام پہ پاکستان پہ ستر سال سے یہ فرنگی کا مارش اللہ لگا ہوا ہے اور آپ کو یہ جنگ کیسے لڑنی ہے اس کے طریقے کار میں آپ کو بتاؤں گا یہ میں تقریریں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انقلاب ضرور آئے گا اور میں اس انقلاب کے طریقے کار آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ یہ کتاب جس ہدایت کی کتاب ہے یہ اسی انقلاب ہی کی تو ہدایت کی کتاب ہے یہ آپ کو گائیڈ کرے گی مارتے تھے گھروں میں ماں باپ مارتے تھے ہر جگہ تھپڑوں اور ڈنڈوں کے ساتھ اس لیے کہ آئی ایم ایف ان کو مارتی ہے آئی ایم ایف ان کو مارتی ہے تھپڑوں اور ڈنڈوں کے ساتھ یمنا الماؤون اس سائیکل کو بریک کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الماؤون وہ نظام کے جس میں آپ نوجوانوں کو ہر چیز کی گروت کی اپرچونٹی فراہم کرتے ہو اور پھر اس کے بعد انسانوں کے اندر ان کا سیلف جاگتا ہے ان کی خودی بیدار ہوتی ہے ان کی خودی ان کی خود احساس پیدا ہوتا ہے شرف انسانی کا وہ جو اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نے ہاں لا الہ اللہ وہ اتنی بڑی بات وہ ایک مصرے میں اس نے کہی تھی لیکن لوگوں کو یہ ایک مصرہ سمجھ میں یوں نہیں آتا کہ اس انسانی ذات کی نشو نماء کا سیکرٹ ہے اس لا الہ کے نظام کے قیام میں جہاں انسان کو ان کی ضرورتوں کے مطابق سب کچھ ملے جہاں وہ ٹھوکریں کھاتے نہ پھریں یہ آج دس میلین پاکستانی ہیں جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کتنے ہی پاکستانی ہیں جنہیں معلوم بھی نہیں کہ ان کے پاس یہ کتاب اللہ کیا چیز تھی وہ اس کتاب کو مردوں کو سناتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور ثواب کے چکروں میں لگایا ہوا ہے انہیں آج انسانیت اسی نظام کے لیے ترس رہی ہے انشاءاللہ پاکستان will be the first country جہاں یہ نظام قائم ہوگا محمد عربی یہ کہ لوگوں کو جو کچھ ہے ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دو اور یہ تو بندے دے پتر ہیں ہی نہیں کہا ان کی شرف انسانی کو بیدار تو ہونے دو پھر دیکھو یہ لوگ کیا بن کے دکھاتے ہیں ان کے شرف انسانی کو بیدار تو ہونے دو انہیں تو موقع ہی نہیں دیا سرکس کے جانوروں کو سدھایا جاتا ہے کام کے سلے کو اجرت کو ریوارڈ کو روک کے رکھو اور اس وقت دو جب وہ تمہارا کام کر دے اور تمہارا حکمی بٹیرہ بن جائے تمہارا حکمی بندر بن جائے کلا بازی کھا بھائی کلا بازی کھا بندو چلا بھائی بندو بچنے والے بندر بن جائیں شیر کو بھی اسی طرح صدا آجاتا ہے اسے انگریزی میں آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں اس نظام کے تابع پلنے والے انسان ایسے انسان بن کے رہ جاتے ہیں دیکھنے میں ببر شیر اور ہونے میں ببر شیر کے باوجود وہ بغیر کسی زنجیر کے خود کو پابند سلاسل سمجھتے ہیں اس یمنا الماؤن کے نظام میں پلنے والے انسان جانور بننے کے علاوہ اور کچھ بن بھی تو نہیں سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو الماؤن دیا یمنا الماؤن کا ایکزیکٹ آپوزٹ الماؤن دیا ریوارڈ بیفور لیبر یہ ہے شرف انسانی اور یہ ہے مفہوم اس حدیث کا جو آپ بولتے چلے آئے ہو پسینہ آنے سے پیشتر مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے شرف انسانی جاگتا ہے اور مزدور محنت کش فرد معاشرہ یہ اپنی صلاحیتوں کی آخری حد تک آپ کو اس کا صلاح دیتا ہے آپ کی یعنی اپنی صلاحیتوں کی آخری حد تک کام کرتا ہے آوٹپوٹ دیتا ہے یہ تک نظام پیشتوں ایسی نظام یہ تھا نظام ریوارڈ بیفور لیبر جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حکومت کے طور پہ نافذ کیا ان دشمنوں نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا کیسی باتیں کرتے ہیں یہ عرب تاجر لوگ تھے بخوبی جانتے تھے یمنا الماؤن کو مزدور کی مزدوری کو روکے رکھو جب تک وہ تمہارے تلوے نہ چاٹے ہو جی آپ اس کو پیسے دے دوگے اگلے دن اس نے کام پہ نہیں آنا یہ کریکٹر بیلڈنگ نظام الماؤن جہاں آپ اسے سب کچھ دیتے اور اس کے بعد وہ اپنے اپنی ذات کی نشہ نما کرتے ہوئے اس نظام کے لیے کام کرتا ہے یہ الماؤن کیا ہے تاجروں کی ایک دوسری قسم تھی جو اپنے مزدوروں کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیتی تھی ایسے تاجر کو المعین کہتے تھے عربوں کے ہاں یہ لفظ المعون اسی سے ہے وہ جو مزدور کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیتے تھے معین اسوسیئٹ وہ ذمہ دار جو اپنے کسانوں کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیتا ہے پھر کسان کس انداز سے محنت کرتے ہیں جس دن پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ پاکستان میرا ہے اس کے ایک ایک پائی میں میرا خون ہے یہ میرا حصہ ہے میں شیئر ہولڈر ہوں اس کی تمام دولت کا اس دن سوچ ہی کچھ اور ہوگی منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک وہ جو اقبال نے کہا تھا یہ تھا وہ نظام اس میں ہر شہری شیئر ہولڈر تھا برابر کا شیئر ہولڈر وہ لوگ جو ایسے بزنس پارٹنرز بناتے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں آپ گھروں کے نظام کو دیکھئے جہاں میاں اور بیوی اور تمام بچے اکٹھے اسوسیٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے مہین ہوتے ہیں کیا طاقت ہوتی ہے صاحب ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا یہ جو لفظ آل محمد ہے وہ سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ مانتے تھے باپ جیسے باپ کے لیے جان دے دیتا ہے آدمی باپ مانتے تھے چنانچہ قرآن کریم میں وہ آیت اس کے بارے میں الگ بات کروں گا کہ وہ تم میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں وہ تو سب کے باپ ہیں یہ بڑی بات ہے یہ لفظ اس لفظ کے دو مادے ہیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کرٹیکس میرے پیچھے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ نئے ترجمے کر رہے ہوں میں نئے ترجمے نہیں کر رہا آپ خود دیکھئے ایک روٹ ورڈ ہے لفظ آن اسی سے ہے جیسے میاں اور بیوی کرشتہ ہوتا ہے دونوں کا نفع ایک ہوتا ہے دونوں کا نقصان ایک ہوتا ہے کوئی بڑا نہیں ہوتا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا آن کہتے ہیں لفظ الماؤن کا دوسرا مادہ ہے ما قرآن کریم میں الماء کا ذکر لفظ الماء کے اسطارے میں 63 مرتبہ آیا ہے وہ جو پوچھتے ہیں نظام محمدی کیا ہے اللہ کا نظام کیا ہے یہ روٹ ورڈز کو سمجھنے سے ساری بات سمجھ میں آتی ہے الماء کہا کہ اللہ کا عرش الماء پر قائم ہے عرب الماء کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ الماء ان کے ہاں کیا استعارہ ہے ان کنڈشنل لف کے لیے یہ لفظ پانی کیسے ہر اس جگہ پہنچتا ہے جہاں سب سے لو لیول ہو چنانچہ الماء کے استعارے کے ذریعے سے نبی اکرم نے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ جو نظام میں قائم کرنے چلا ہوں یہ وہی نظام ہے جس پر اللہ کا عرش قائم ہے اللہ کا عرش الماء پر قائم نہیں سمجھے تو پھر آگے لکھ دیا کہ یہ قرآن کریم میں جو آیت ہے وَقَانَ عَرْشُهُ الْعَلْمَاء کہ اللہ کا عرش الماء پر قائم ہے سورہ حود سورہ حود گیارمی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ساتھ وہ لوگ بخوبی شناسہ تھے ان میٹافرز سے جو قرآن کے ہیں اللہ کا عرش پانی پہ کھڑا ہے یہ ترجمہ کر دیا اور پھر آگے جو قصے کہانیاں ہیں کہ اس ساتھویں آسمان کے اوپر بکرا کھڑا ہے اور پانی اس کے ایک سمندر ہے جو چار سو میل گہرا ہے اور بکرے کی ٹکھنے جو ہیں صرف اس تک پانی کی لیول ہے اور اللہ کا عرش اس کے سینگوں کے اوپر قائم ہے یہ اس انداز سے انہوں نے علما کے ترجمہ کیے اور میرے نانا نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اسی طریقے سے ان ظالموں نے کربلا میں بھی بات نہیں سمجھی جو حسین اور ابن زیاد کی جنگ جیسے بیان کی جاتی ہے اسے بنا لیا کہ یہ پانی بند کرنے کی جنگ تھی امام حسین نے اس علما کے لیے جنگ لڑی تھی لیکن تاریخ لکھنے والے جب تین سو سال بعد پہنچتے ہیں وہاں تو اس جنگ کے قصے جو انہوں نے بنا دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میرا یہ ایمان ہے اس لیے کہ میں خود علما کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں علما کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں یہ جو کہا گیا کہ اللہ وہ ہے جس کا عرش حکومت علما کے معاشی اصول پہ کھڑا ہے وارٹر کیا چیز ہے یہاں کیلیفورنیا میں لکھا ہوتا ہے سب کو برابر کی اپرچونیٹی دیتا ہے نشنوا کے لیے یہ علما کیا ہے یہ پانی یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو کے کھیت پہ برس نہ ہے یہ مسلم کے کھیت پہ وہ سب کے لیے رحمت بن جاتا ہے یہ ہے وہ نظام جو نبی اکرم نے قائم کیا تھا اللہ کا عرش ہوگی لا اکرا 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 نہیں ہوگا ہمارے لوگ تو دین کا مطلب بھی نہیں سمجھے کہ دین گورنمنٹ کو کہتے ہیں اس نظام کے بارے میں میری گزشتہ تقریر کے بعد بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات تھے جو وات سیپ گروپ میں میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے کیے کہ جی اس نظام کے قیام کے ساتھ پھر لوگوں میں انسینٹیو کیا ہوگا جب سب کو برابر سب کچھ مل جائے گا تو لوگ پھر کام کیوں کریں گے اور دوسرا سوال جو کیا وہ میرے بہت پیارے میرے دوست ساتھی نے کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں تجارت کا بھی ذکر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کو ختم کر دیا رسول اکرم صلی اللہ نے تو یہ قرآن کریم میں جو تاجروں کا ذکر ہے یہ کیا ہے تو میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں تقریر کر کے آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں گا کہ قرآن کریم کے الفاظ کو کیسے مس ٹرانسلیٹ کیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ کی ریاست میں تاجروں اور دکانداروں یعنی تجارت کرنے والوں سے پاک ایک معاشرہ قائم کیا تھا جس کی شہادت قرآن کریم میں ملتی ہے لیکن قرآن کریم کی آیات کو انہوں نے کس طریقے سے توڑا اور مروڑا ہے وہ غلط تراجم خود بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتے اب سنیے قرآن یا ایوہ اللزین آمنو لا تاکلو انوال کم بین کم بالباطل اللہ جا رہا ہے وہی ٹھیک ہے آپ اسی کو سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے کہ حرام خوری کے ساتھ غلط ناجائز طریقوں کے ساتھ آپس میں ملی بھگت کے ساتھ اپنی مملکت کے مال و دولت کو اموال کم دا ویلت اف یور نیشن اپنی مملکت کے مال و دولت کو حرام طریقے سے مت کھاؤ اب آگے تماشا دیکھئے کہ لفظ اللہ کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا جس سے جو اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا یعنی حرام طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس تجارت کے ذریعے سے جو تم باہمی رضا مندی کے ساتھ آپس میں کرتے چلے آ رہے ہو یہ ہیں وہ غلط تراجم اور اس ترجمہ کے بیسس پہ یہ فرماتے ہیں یہ سب کہ دیکھئے قرآن میں تجارت کے بارے میں واقعتاً کلیرلی لکھا ہے کہ بلکل حرام خوری جائز نہیں ہے لیکن اگر تم تجارت کر رہے ہو تو بالباطل کھا سکتے ہو استغفر اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کس درجہ غلط ترجمہ ہے قرآن نے جو کہا اللہ اس کے معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے اس کے معنی ہے اور نہ ہی اور نہ ہی یہ حرف عطف ہے جو اسی بات کو سپورٹ کر رہا ہے جو شروع میں کہی گئی ہے آپ اللہ کا ترجمہ استثناء کر کے دیکھو آپ ہسو گئے اس ترجمہ پہ کہ اے ایمان والو حرام خوری سے اپنی مملکت کا مال نہ کھاؤ سوائے اگر تم باہمی رضا مندی سے جو تجارت کرتے ہو اس میں حرام خوری جائز ہے ہا ہا اس کی زندہ ترین مثال پاکستان ہے اور آگے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ لا تک تلو ان فوس اکم او ظالموں یہ تجارت وہی چیز ہے جو تمہارے نفس کو مار دیتی ہے انسان کے لیے یہ ایک سوئی سائیڈ ہوتی ہے جو وہ جھوٹ بولتا ہے تجارت کرتے ہوئے اسی تجارت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے تم اپنے نفس کو قتل کر دیتے ہو اپنی ذات کو مار دیتے ہو سوئی سائیڈ کر دیتے ہو اپنی ذات کی یہ جو جھوٹ بولتے ہو تم تاجر اس سے تمہاری ذات مر جاتی ہے وہ اللہ کی جو حکومت اللہ کے قانون پر مبنی قائم ہوئی ہے وہ سب کو برابر دے گی وہ ایکول آپرچنیٹی پروائیڈر ہے وہ سب کی نشو نوا کا سامان فراہم کرے گی اور آگے پھر بڑی شدت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جو ایسا کریں گے وہ جہنم کا ہندن بنیں گے دیکھا آپ نے کہ کیسے تجارت کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیں نہ صرف یہ کہ آواز اٹھائی ایک مملکت قائم کی جس میں انہوں نے تجارت تاجر کو بین کر دیا نہ یہاں دکانداریاں ہوں گی نہ یہاں تاجر ہوں گے نہ یہاں سیاسی جماعتیں بنیں گی نہ یہاں فرقے ہوں گے نہ یہاں ملا ہوں گے ان تمام لانتوں کو ختم کر دیا اس لیے کہ یہ تاجر اور اس کا جھوٹ یہی تو ایک کریکٹر لیس قوم بناتا ہے کیا بات ہے جو کہی گئی کہ اس سے تم اپنے نفس کو مار دیتے ہو یہ سوئیسائیڈ ہے جو تم کرتے ہو جسے تم تجارت کہتے ہو یہی تو سوئیسائیڈ ہے اس سے تمہاری ذات مر جاتی ہے بڑی اہم بات ہے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا گیا ہے کہ حرام خوری سے بالباطل مت کھاؤ سوائے اگر تم تجارت کر رہے ہو جو تجارت جو تم آپس میں کرتے ہو یعنی آپس میں چور بازاری حرام خوری بالکل جائز ہے یہاں لکھا ہے جی کہ خبردار بالباطل مت کھاؤ لیکن اگر تم تجارت کر رہے ہو تو پھر وہ جائز ہے قرآن کریم میں آیت کا اگلا حصہ جو ہے یہ اللہ گرامر کے اعتبار سے حرف کنجنگشن ہے عام معنی میں یہی استعمال ہوتا ہے سوائے accept لیکن یہ حرف عطف اس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی تھی اور میں نے ریسرچ کی عطف کہتے ہیں word of support favor کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی کے support میں وہ لفظ اللہ بن جاتا ہے اور اگلا حصہ موت کا سبب بن جاتی ہے یہ تجارت قوموں کے لئے کہات اسی تجارت کے ذریعے سے تم اپنے نفوس کو اپنے نفس کو مار دیتے ہو یہ تاجر کتنا جھوٹ بولتا ہے کہا اپنے نفس کو مت مار اپنی ذات کو اپنی خودی کو مت مار آپ دیکھتے ہو یہ تجارت کیا چیز ہے کہا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا اور تمہاری گورنمنٹ تمہارے لئے سب کچھ کرے گی وہ رحیم ہے ایکول آپرشونٹی دے گی سب کچھ فرام کرے گی تمہاری نشو نماء کے لئے یہ لفظ ہے اور نہ ہی نہ ایدر اس لفظ کو ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا گیا کہ حرام خوری سے مت کھاؤ جو تمہاری ملک کا مال ہے بینکم آپس میں بل باطل لیکن اللہ کے معنی کیا کیے سوائے انتکونا تجارتا سوائے ما سوائے اس تجارت کے اس میں تم حرام خوری کر سکتے ہو استغفراللہ الٹے ترجمہ کیے ہیں جو قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پہ پورے ہی نہیں آتے کئی اور مقام آت ہیں یہ اللہ جیسے میں نے کہا یہ گرامر کے اعتبار سے حرف جیسے میرے بزرگوں نے بات بتائی تھی اور میں نے تحقیق کی یہ بیشتر مقامات پہ سوائے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی یہ حرف عطف بن جاتا ہے اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے word of favor word of support جیسے سورہ نمل میں ہے یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم سم بدل حسنا بعد سوئن فانی غفور الرحیم کہا کہ ہمارے رسول یعنی ہمارے law givers یہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے یہ موسیٰ سے کہا گیا تم خوف زدہ مت ہونا اللہ اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اللہ کے معنی ہے اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں جو کبھی زیادتی کر بیٹھیں اور زیادتی کرنے کے بعد اپنی زیادتی کو اپنے حسن عمل سے بدل سبسٹی چوٹ کر لیں تبدیل کر لیں کہا ہمارے رسول ہمارے لاؤگیورز کبھی کسی سے نہیں ڈرتے وہ بے خوف ہوتے ہیں فیرلیس ہوتے ہیں یہ ہے پہچان لاؤگیورز کی اگر لاؤگیورز ڈرنے لگ جائیں یہ آپ نے تحریک انصاف انصاف کے نام کے اوپر ہمارے عمران خان صاحب کو بڑا اچھا لگا یہ پلیٹیکل لفظ یہ بھی دیکھ لو کہ وہ جو جسمہ ہے لیڈی آف جسٹس کا آنکھوں پہ جس کے پٹی بندی ہے اس کے ہاتھ پہ بھی غور کرو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے لا تخف کسی قسم کا خوف نہیں کرتی کسی کی گردن کاٹنے میں وہ لوگ جنہوں نے ان جسٹس کیے ہیں ظلم کیے ہیں لاؤگیورز کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈریں تو اللہ کے معنی آپ نے دیکھ لیے یہ لفظ چند مقامات پہ کیونکہ یہ قرآن کریم ایک ووکلائز لینگویج ہے جسے لوگوں نے زبانی یاد کیا تھا لیکن جب یہ لکھا گیا تو بہت سارے الفاظ خاص طور پہ جہاں جہاں لفظ حمزہ ہم لگاتے ہیں یہاں ایک سٹاپ آتا ہے جس کو ہم بولتے وقت رکھتے ہیں کہیں کسی جگہ یہ لفظ حمزہ الف کے اوپر آتا ہے کسی جگہ نیچے آتا ہے لیکن یہ سب حمزہ وغیرہ یہ بعد میں لگے ہیں تو یہ چیز یہ گریمر کی بات ہے یہ الگ کسی موقع پہ اللہ نے توفیق دی تو بات کروں گا یہاں accept کے یہ نہیں ہے یہاں مانی ہے نائدر اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تاجروں کے بارے میں تجارت تجارت کے بارے میں حضور نے اجازت دی تھی وہ حدیث کیوں نہیں سناتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیث مبارک کہا کل التجاری یدخلون النار یہ سارے تاجر جہنم میں جائیں گے بڑی بات ہے متقین مومنین وہ لوگ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو گورنمنٹ کے لئے تجارت کر رہے ہیں متقین کہتے ہیں defenders جو ڈیفینس والے لوگ ہیں متقین ڈیفینڈرز آف ڈا کنٹری جن کے پاس حفاظت کا سامان ہے جیسے پاکستان نے تجارت کی نیوکلئر ویپنز کو حاصل کرنے کے لئے ہماری پاکستان آرمی نے ہمارے اور لوگوں نے جو ڈیفینس آف ڈا کنٹری کے لئے انہوں نے یہ تاجر ہی تو فاجر ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کیلہ یا رسول اللہ او لے سکت اوہل اللہ ہلبے کہا بلا ولیکنہم یحدیسونا فا یکسبونا ویہلفونا ویاسمونا یہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی کسمیں کھاتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں جرائم پیشہ ہوتے ہیں یہی تو جرائم کرتے ہیں تو یہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے تاجروں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس لیے کہ ہم لوگ جس نظام سرمایہ داری میں پلے ہیں وہاں بزنس اور بزنس کے معاملے میں کہ کس انداز سے بزنس کو بڑھانا ہے کیا کیا طریقے کار کرنے ہیں اس کے کورسز اس کے ماسٹرز اس کی ڈگریہ دی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ نظام سرمایہ داری آپ سب کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یہی ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے دولت بڑھتی ہے اور حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی قوم کا اپنے نفوس کا قتل کرتے ہو ہمیں تو یہ بات کہ تجارت جسے کومرس کہتے ہیں قوموں کی ملکوں کی وہ الگ بات ہے لیکن انڈویجول لیول پہ یہ جو تاجر اور تجارت طبقہ ہے ہمارے ہاں تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں کورسز ہیں بزنس بزنس کا ایم میں کیا ہے کس انداز سے بزنس کو پھیلایا جاتا ہے پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں کیسے سٹیٹسٹک پیش کیے جاتے ہیں آپ کسی دکان پہ چلے جائیے کیا کس انداز سے وہ تاجر اس کو بیچنا ہے آپ اپنا مال اس کو رسپونس بیٹھا ہوا وہ بھی بیٹھ بیٹھ کے فون کر رہا آج کتنے بکے کتنے بکے لیکن قرآن کریم نے اس نظام کے بارے میں کیا کہا تھا کہا تھا کہ اس نظام کر دیتے ہو اپنے سیلف کو مار دیتے ہو اسی نظام کے ذریعے سے مجھے یاد آرہا ہے ایک بڑا عظیم و شان جملہ ایک بہت ہی بڑے محقق پروفیسر ٹائن بی کا سیویلائزیشنز ڈو ناٹ ڈائے بائی مرڈر دی ڈائے بائی سویسائیڈ یہ اپنی خود کشی کرتی ہے اور علامہ اقبال نے جو کہی تھی بات دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے یہ دیار مغرب کے رہنے والوں نے آج ساری دنیا کو دکان بنا رکھا ہے خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی یہ جو تاجر منٹیلٹی ہے اس تاجر منٹیلٹی نے انسان کی روح کو مار دیا ہے جو آدمی ادھر جھوٹ بول کے جاتا ہے اب ظاہر ہے اس کے بعد اس نے نمازیں تو پھر پڑھنی ہے اسی اب اگلا سوال جو آپ کے ذہنوں میں آئے گا انسینٹیف کے بارے میں کہ اس نظام میں انسینٹیف کیسے ہوگا لوگوں کے پاس کام کرنے کا یہ صورت الرحمان میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اسی انسینٹیف کو سمجھایا گیا ہے کہ اس کائنات میں دیکھو کیسے ہر چیز سائیکل اور ری سائیکل ہو رہی ہے اسی طرح سے جو نیکی جو بھلا تم کسی اور کے لئے کرتے ہو وہ ری سائیکل ہوتا ہے یہ اسی سائیکل اور ری سائیکل کے بارے میں جو صورت ہے کہا کہ اسی انداز سے یہ یاکوت اور مرجان بنتے ہیں سائیکل اور ری سائیکل کے پروسس سے اسی انداز سے اور اگلی آیت میں کہا حل جزاء ال احسان اللہ ال احسان دیکھو کہ یہ جو تم احسان کرتے ہو اس سے بڑھ کر اور کیا جزاء ہوگی اس احسان کی کہ احسان کرنے والے کا احسان اس پہ ری سائیکل ہو کر احسان بن جاتا ہے یہ ہے ہیومن بینز کو انسانوں کو جوڑنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے ایک لفظ مبشر بھی استعمال کیا ہے انسانوں کو جوڑنے والا مباشرہ اسی کو کہتے ہیں چیزوں کو ملانے والا قوموں کو ملانے والا ہمارے ہاں تو مبشر کا ترجمہ بشارتیں دینے والا کر دیا مبشر کہتے ہیں ملانے والا جوڑنے والا یہ عربی کا لفظ ہے دو چیزوں کا ملاب کرانے والا تو یہ انسانوں کو اس انداز سے جوڑنے والا نظام کہ جہاں انسانوں کی اپنی ذات کی نشو نما ہو ہر وہ انسان جو کسی پر احسان کر رہا ہے وہ اپنی ذات پر بھی احسان کر رہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے کہ جو احسان کر رہا ہے کسی پر وہ حقیقت میں اس کا احسان اس کی اپنی ذات کے لئے احسان بن جائے یہ موضوع لمبے ہیں ان کے بارے میں الگ بات کروں گا کیونکہ ہماری سوچ ایسی بنا دی گئی ہے جہاں کسی کا بھلا کر دیں اگر ہم کسی کا بھلا ہم کر دیں کبھی ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم یمنا الماؤن کے پلے ہوئے ہیں ہمارا فیوریٹ سینٹنس یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیا آپ نے دیکھو جی کیا کیا اچھا کام کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے اسے پڑھایا لکھایا بنایا اور دیکھو یہ سب بھول گیا ہے یہ بلکل ہمیں یاد نہیں رکھتا دیکھو کیا بنایا تھا یا کسی انسان پہ آپ فیور کر دیں کیونکہ ہم سب پلے ہی اس یمنا الماؤن میں ہیں تو آپ لوگوں کے سوال کا میں نے جواب دیا کہ نظام محمد کیا ہے چند آیتیں سنائی سارا قرآن اسی نظام محمدی کے بارے میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو کیسے لڑا تھا ربنا تکبل مننا انہ کانت سمیل علیم اس کے معنی یہ ہیں کہ میری اس تقریر کو آگے فورورڈ کرو تکبل مننا اسے آگے فورورڈ کرو آگے بھیجو شیئر کرو بہت بہت شکریہ یہ لفظ رب کا ریاست ہی کے لیے تو استعمال ہوا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی ابتدا میں کہا گیا ہے تاریف کے لائق صرف وہ ریاست ہے جو اقوام عالم کا رب بن کر دکھائے رب ارباب حکومت یہ تمام الفاظ ہیں جو آپ بولتے ہو رب ارباب ریاست ارباب حکومت یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو آپ بولتے چلے آئے ہو تاریف کے لائق صرف وہ حکومت ہے صرف وہ ریاست ہے جو اقوام عالم کا رب بن کے دکھائے موسیقی 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 موسیقی